نمسکر دوستوں میں ہوں آپ کا دوست بردیب کمار بھانگڑے آپ کو ایسکرکم میں سواگا تھا جس کارکم کا نام ہے آپ کی فرمایش دوستو آپ کی فرمایش میں آج میں آپ کو بتاؤں ہوا کی انیمیا یعنی کی کھون کی کمی سے کون کون سے بیماری ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی رکتام کی جاتی کیا لکھوڑنے اس بارے میں سمپون جان کریں دوں گا لب آپ لکھوڑنے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو انیمیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سن رو دے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹنل سے دبا کے سبسکرائب کریں بازی میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہے دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اینیمیا کا عرض ہوتا ہے خون کی کمی ہونا یہ تب ہوتا ہے جب شریر میں لک جو رکت میں لال کڑوں کی کوشکہ کے نشت ہونے کی در ان کے نیرمان کی در سے ادھیک ہوتی ہے کشورہ آوستہ اور رجو نیورت کے بیچ کی آئیو میں جو اینیمیا سب سے ادھیک ہوتا ہے بھارت میں اسی پرتیشت سے ادھیک گربتی محلائیں اینیمیا سے پیڑت گربتی محلائوں کو بڑھتے شیشو کے لیے رکت نیرمار کرنا پڑتا ہے اس لئے گربتی محلائوں کو اینیمیا ہونےキی سب سے زیادہ ہوتی ہے اینیمیا ایک گمبھید بیماری ہے اس سے کاریر محلائوں کو ان کے بیماری ہونے کی ابھی بڑھ لیے بڑھ جاتی ہے اینیمیا سپیڑت محلائوں کو پرساؤں کے دوران مرنے کی سنبھاونا ادھیک ہوتی ہے کون کون سے لکشن ہوتے وہ بھی میں آپ کو پتا دیتا ہوں تچا کا سفید دکھنا جیب ناکھون ایم پلکوں کے اندر سفیدی کمجوری ایم بہت ادھک تھکاوٹ چکر آنا وشش کر لیٹ کر ایم بیٹھ کر اٹھنے میں دکت آنا بے ہوش ہونا سانس پھولنا ہردیا گتی کا تیج ہونا چہرے ام پیروں پر سوجن دکھائی دینا کارن ہے سب سے پرمک کارن لہو تتو والی چیزوں کا اچھیت ماترہ میں سیون نہ کرنا ملیریا کے بعد جس سے لال رکت کن نشٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی کارن رکت میں کمی جیسے خون شریف سے خون نکلنا یعنی درگٹنا میں یا پھر چھوٹ میں چھوٹ لگتی ہے تو خون نکلتا ہے تو اس سے جو یہ نیمیاں ہو سکتی ہے شوچ الٹی خاصی کی ساتھ خون کا بہنا مہاواری میں ادھک ماترہ میں خون جانا پیٹ کی کیڑوں پری جیموں کے قرارن خونی دست لگنا پیٹ کی آلسر سے خون جانا بار بار گرب دھاران کرنا ہے کیا اپچار اور روکتھا میں وہ میں آپ بتا دیتا ہوں اگر اینیمیا ہے ملیریا یا پرجیوی کیڑی کے قارن ہے تو پہلے اس کا علاج ڈاکٹر چکر آئے سب ہی لوگ سے میرا نیمیدن ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو طرح ڈاکٹر کی سمپرک میں جائے اور اس سے اپنا علاج کروائے ڈاکٹر صاحب سے جیسے وہ آپ کو نردیس دیتے ہیں اس بات کو دھیان رکھیں لوہ تتو یکت چیزوں کا شیون کریں لوہ تتو جس میں ہوتا ہے جس میں لوہا ہوتا ہے جس آہار میں اس کو اپلے ڈاکٹر چیزوں کا شیون کریں ویٹامین اے سی یکتو خادی پدار کھائیں گربتی مہلائے ایوم کیشور لڑکیوں کو نیمید روپ سے سو دن تک لوہ تتو و فالک ایسیڈ کی ایک گلی روز رات کو کھانا کھانے کے بعد لینا چاہیے جلی جلی گرب دھاران سے بچنا چاہیے بھوجن کے بعد چائے کے سیون سے بچیں کیونکہ چائے بھوجن سے ملنے والی ضروری پوشکتت کو نشٹ کرتا ہے کالی چائے اور کافی پینے سے بچیں سیکرمنٹ سے بچنے کے لیے سوست پیجل کا ہی استعمال کریں سوکچ سوشالے کا پریوک کریں اگر آپ کے شیطر میں ہک ورک جہاں ہک ورک کافی ماترہ میں ہے تو ننگے پیر کھیتوں میں زمین پر نہ چلیں کھانا لوہی کی کڑائی پر پکائیں سبھی ماتاؤں اور بہنوں سے میرا انڈرود ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے لوہی کی کڑائی میں کھانا ضرور بنائیں چاہے آپ پوری تلے جائے سبجی کھائیں کوئی بھی چیز جیسے کھائیں لوہی کی کڑائی میں کھائیں جس سے آپ کے اندر جو ہے آئرین پہنچے اور آپ کی جو اینیمیا کی سمسیاں اگر ہے تو وہ سماپت ہو جائے گی اور نہیں ہے تو آپ کے اس میں آپ کو دوبارہ ایسی کوئی سمسیاں نہیں آئے گی خون بنا رہے گا سوست رہیں گے آپ فالک ایسٹ شریف میں سوست لال رکھت کڑکا بنانے کے لیے فالک ایسٹ بہت شک ہوتا ہے فالک ایسٹ کی کبھی سے اینیمیا کی بیماری ہوتی ہے فالک ایسٹ گہرے ہرے رنگ کی پتیدار سبجیاں کھائیں جو بھی ہرے جسے کی پالک ہو گیا میتھی ہو گئی اور بہت سارے جسے لال بھاجی چولائی بھاجی جو بھاجے جو بھی ہرے رنگ کی جتنی بھی ہیں اس کو زیادہ زیادہ ماترہ ملے مونگ فلی ضرور کھائیں اینڈے کا سیون کریں مشروم مٹر کی فلیاں چوکھر والا آٹا آلو ڈال مچھلی مانس باجرہ گوڑ گو بھی شلجم اور انار ان سب میں فالک ایسٹ زیادہ ہوتا ہے تو ان سب کو آپ چیون کریں ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہا ہے ہری پتیدار سبجیاں آپ کو لینا ہے مونگ فلی آپ کو سینگ دارا جسے کہتے ہیں وہ لینا ہے انڈا لینا ہے مشروم لینا ہے مٹر فلیاں چوکھے چوکر والا جو بھی آٹا ہوتا وہ لے آلو کھائیں ڈال سوکھا میوہ ضرور نے سوکھا میوہ ضرور نے خجور ہو گیا کشمش ہو گیا مچھری مانس بازرہ گوڑ گو بھی شلجم اناناس ویٹامین اے کی صورت کشم ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ویٹامین اے سنکرمنٹ سے شریل کی رکشہ کرتا ہے گہرے پیلے پھل اہم بھرے رنگ پتیدار سبجی چاہتہ کھٹے پھل میں ویٹامین اے ہوتا ہے مولی گازرے ٹماٹر شلجم کھیرہ جیسے کچھ سبجیاں پرتیدین کھانا چاہیے ہم کورید ڈالوں اور اناجوں کا نیمت پریوک کریں تو دوستو یہ کچھ کھان پان کی چیزیں تھی میں نے آپ کو بتائیے کہ مطلب کس طرح سے جو ہیں آپ خون کی کمی سے جہیں نجات پا سکتے ہیں دوستو خون خون میں ہموگلوبین کو بڑھانے کیلئے کیا کیا کھائیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انار انار میں بہت ساری بیماری کو لڑنے کی چھمتہ ہوتی ہے خون کی کمی کو جلدی پورا کرتا ہے چکندر چکندر شریر میں خون کی مطلب بڑھانے کا رامبان علاج ہے کھیلا کھیلے میں موجود پروٹین آئرین اور کھنی خون میں جو کمی رہتی ہے خون کو خون کو بڑھاتا ہے گاجر گاجر بہت ہی فائدے مند ہے لگاتر گاجر کا جوس پینے گاجر کا جو ہلوہ کھائیں گاجر سبجی کی روپ میں کھائیں خون کو پورا کرتا ہے گاجر امروت پکا امروت کھانے سے شریر میں ہموگلوبین کی کمی نہیں رہتی شیب اگر آپ انیمیا سے گرست ہے تو شیب کھائیں شیب کھانے سے شریر میں ہموگلوبین بڑھتا ہے انگور انگور میں ویٹامین پورٹیشیم کریشیم اور آئرن بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے انگور میں زیادہ آئرن ہونے سے یہ شریر میں ہموگلوبین کو بڑھاتا ہے سنترہ سنترہ میں ویٹامین کی کے علاوہ فاس فورس کیلیشیم پروٹین ہوتا ہے سنترہ کھائیں ٹاماتر ٹاماتر سبجی ہی نہیں بلکہ ایک پوسٹک اور گنکاری فل ہے ٹاماتر سے بھرپور ماترہ میں کلیشیم فاس فورس اور ویٹامین سی ملتا ہے ہری سبجی اور سالات کھائیں شریر میں آئرن کی کمی کو دودھ کرنے کیلئے پالکس ارسوں میتھی دھنیا پودینہ بھتوہ بروکلی بینچ خیرہ خوب کھائیں سوکھے میوے میں کیا کھانا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہموگلوبین بڑھانے کیلئے خجور بادام اور کشمس کھائیں بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے روزانہ دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے شریر میں جو ہے کھون کی کھانے سے